اسلام علیکم جی میں ہوں محمد زبیر کراچی قرنگی کے علاقے الفلا سے لاپتہ ہونے والی دعائی زہرہ آج اس کی گمشدگی کو نوہ روز ہے اور کچھ ایمپورٹنٹ جو پیشرفت ہیں اس کیس میں آئی ہیں اور پولیس کس کس اینگل سے جو ہے انویسٹیگیٹ کر رہی ہے اور پھر تین سال پہلے سے ایک ایجنسیوں کی رپورٹ تھی جس نے جو ہے وہ تحلکہ مچا دیا ہے اور اس کیس میں بڑی ایک ایمپورٹنٹ پیشرفت جو ہے وہ اب ہوئی ہے جو کہ تین سال پہلے ایجن ایجنسیوں کی رپورٹ تھی اور یہ رپورٹ بتاتی ہے کہ جو دعائی زہرہ کی جو گمشدگی ہے یا اس کو مبجنہ آپ اگوا کہلیں یا لاپتہ یا کچھ بھی اس کو آپ نام دے لیں کیونکہ ابھی تو یہ معاملہ بنا ہوا ہے تو اس کیس کی جو کڑیاں ہے وہ تین سال پہلے سے جو وہ ملتی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں کہ دعائی زہرہ کی گمشدگی کا جو معاملہ ہے تین سال پہلے سے اس کی کڑیاں آج اس کی جو گمشدگی ہے اس سے کیسے مل رہی ہیں تو آج کی ویڈیو میں سار ایمپورٹنٹ باتیں جو ہے میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں اس سے پہلے روکیسٹ یہ ہے کہ آپ نے ویڈیو کو آخر تک دیکھنا ہے تاکہ آپ کو جو ایکچول فیکٹس ہیں وہ آپ کو پتا چل سکیں کیونکہ اس چینل پر جو حقائق ہوتے ہیں جو اصل حقائق ہوتے ہیں وہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ ڈگ اوٹ کر کے آپ تک پہنچانے کی کوشش کریں تو چینل کو اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو بھی سبسکرائب کریں اس کیس کی طرف آ جاتے ہیں تو دوہ زہرہ سولہ اپریل کو جو ہے وہ یہ لاپتہ ہوئی تھی اور آج تقریباً پچیس اپریل ہو گئی ہے نو روز گزر چکے ہیں ابھی تک اس بچی کا کوئی بھی جو ہے وہ پتا نہیں چل سکا ایمپورٹنٹ جو ہے وہ ایک کوئیسٹین مارک ہے ہمارے انسٹیٹویشنز ہمارے جو ہمیں تحفظ فراہم کرنے والے دارے ہیں یا ہماری فلا کے لیے کام کرنے والے جو دارے ہیں ان کی کارکردگی پر ایک بہت بڑا سوالیاں نشان ہے کہ کراچی اتنا بڑا شہر اور پاکستان کا سب سے بڑا شہر اور اس کی جو فورس ہے پولیس ہے وہ اس چھوٹے سے کیس کو جو ہے وہ اس کا کوئی سراغ نہیں لگا سکی اور نو روز گزر چکے ہیں جدید ٹیکنالوجیز ہیں ہمارے پاس ہم ہر ہر طریقے سے جو ہے وہ چیزوں کو ٹریس کر سکتے ہیں ٹریک کر سکتے ہیں لیکن ابھی تک اس کی کوئی لیکیشن نہیں مل سکی کوئی ڈیٹا کوئی جو ہے وہ ایمپورٹنٹ نہیں جو ہے وہ مل سکا تو دو آخر گئی کہاں پر زمین کھا گئی اس کو یا پھر آسمان نگل گیا سمجھ نہیں آئی کہ دو آزہرہ گئی کہاں پر لیکن خیر یہ تو باتیں ہیں جو ساری یوٹیوبرز کر رہے ہیں لیکن کچھ ایمپورٹنٹ ہم بات کر لیں تھے کہ پولیس اس وقت کن کن پہلوں پر بات کر رہی ہے اور کون کون سے ایسی ایمپورٹنٹ اینگلز ہے جس کو جو ہے وہ پولیس سامنے رکھ کر انویسٹیگیٹ کر رہی ہے تو اس وقت جو پولیس کے لیے تین ایمپورٹنٹ ٹاسک ہیں تین ایمپورٹنٹ ڈائریکشنز ہیں جن کو سامنے رکھ کر جو ہے وہ پولیس اس کیس کو انویسٹیگیٹ کر رہی ہے نمبر ون نمبر ون ہے جی مبجنا اگوا جو کہ اس کے گھر والوں کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ جی بچی کو اگوا کیا گیا تو سب سے پہلا جو کیس ہے سب سے پہلا جو انگل ہے وہ ہے اگوا کے پولیس اگوا کی نظر سے جو ہے وہ اس کیس کو دیکھ رہی ہے اور جتنے بھی اس میں جو ہے وہ ماضی کے جو گینگز ہیں جو اگوا کار ہیں اور جو اگوا کاروں کے سہولتکار ہیں ان کے گھروں پر بھی ریڈ ہو رہے ہیں پولیس کی جانب سے اور پھر ایسے افراد یا ایسے ملزمان جن پر یہ پہلے یہ الزام تھا کہ وہ اگوا کی کیسز میں جو ہے وہ ان کا الزام تھا تو ان کو بھی جو ہے وہ انویسٹیگیٹ کیا جا رہا ہے شاملی تفتیش کیا جا رہا ہے اور پھر اس کیس سے حوالے سے جتنے بھی جو ہے وہ اگوا کے مطلق جان جان سے بھی پولیس کو کلو مل سکتا ہے تو اس کو اس کے انگل سے جو ہے وہ انویسٹیگیٹ کیا جا رہا ہے تو نمبر وان اینگل ہے کہ پولیس جو ہے وہ اگواہ کی نظر سے کہ جب بچی اگواہ ہوئی ہے اس نظر سے جو ہے وہ اس کیس کو انیویسٹیگیٹ کیا جا رہا ہے نمبر ٹو ہے جی خاندانی دشمنی یا پھر علاقے میں دشمنی ہے اب یہ بھی ایک ایمپورٹنٹ ایلیمنٹ ہو سکتا ہے کہ بچی کے بھڑوں کی یا اس خاندان کی کئی آپس میں چپکلش ہو فیملی میں یا پھر محلو دعالوں کے ساتھ جو ہے وہ کوئی انبند ہو یا پھر ادھر ادھر علاقے میں کسی نہ کسی کے ساتھ دشمنی ہو اور انہوں نے اس دشمنی کی آرد میں جو ایک بدلہ ہے وہ اس بچی کی صورت میں لینا چاہا ہو تو پولیس اس اینگل سے بھی جو ہے وہ اس چیز کو انیویسٹیگیٹ کری ہے تو یہ بھی ایک جو ہے وہ ایمپورٹنٹ اینگل ہے کہ جس اینگل سے پولیس انیویسٹیگیٹ کری ہے تھرڈ اینگل اور جو سب سے موسٹ ایمپورٹنٹ اینگل ہے اس کیس کا وہ ہے کورٹ میریج اب اس بچی کے جو عمر ہے وہ چودہ سال ہے اور پھر والدین کی بھی متعزاد بیانات آ رہے ہیں والدین کیا کہنا ہے کہ بچی ساتھویں کلاس کی طالبہ تھی اور پھر جب پولیس نے انیویسٹیگیٹ کیا اور اس کے سکول سے پتا کیا تو پتا چلا جی بچی تو تیسری جماعت تک سکول میں آئی اس کے بعد تو یہ سکول میں آئی نہیں ہے اور پھر جب پولیس نے ایک کاؤنٹر کوسٹن کیا اس کے والدین سے تو پھر ان کے والد کی جانب سے سٹیٹمنٹ آیا کہ جی کاؤویڈ تھا تو کاؤویڈ کے وجہ سے بچے سکول نہیں جا رہے تھے تو ہم نے پھر اپنی بچی کو سکول سے اٹھا لیا تو یہ کچھ متعزاد بیانات سامنے آ رہے ہیں لیکن ایمپورٹنٹ جو پیشرفت ہے وہ تب سامنے آئی جب FIA نے دوازہرہ کے گھر کو کمپلیٹلی انویسٹیگیٹ کیا اس میں چار رکنی ٹیم تھی جس میں ایک خاتون شامل تھی جس میں ایک سائکولوجیسٹ ایک سائکیٹریسٹ شامل تھی اس نے اپنے اینگل سے انویسٹیگیٹ کیا پھر کچھ فرینزک ٹیم کے میمبران بھی شامل تھے تو انہوں نے پورے گھر کو کاؤویڈن آف کیا اور دوازہرہ کے جو زیر استعمال تھی اکیلی اکیلی چیز انہوں نے ان کا فرینزک کیا تاکہ ادھر سے بھی ان کو کچھ کلو مل سکے اور ابھی جو پولیس کی جانب سے ایمپورٹنٹ جس اینگل سے ورکنگ کی جاری ہے وہ کورٹ میریج ہے اور پولیس نے اس علاقے کی متعلقہ جتنی بھی عدالتیں ہیں ان کو فردن فردن چیک کیا جارہا ہے کہ آیا کہ اس عدالت میں دوازہرہ نام کی جو بچی ہے کوئی اس کی کورٹ میریج کی کوئی اپلیکیشن تو نہیں آئی یا پھر پچھلے دنوں میں کوئی اس طرح کی کوئی جو کورٹ میریج ہے وہ اس طرح کا کوئی کیس تو نہیں سامنے آ کہ بچی نے جو کورٹ میریج کر لی ہو تو پولیس جو ہے وہ اس اینگل سے بھی انویسٹیگیٹ کر رہی ہے کیونکہ جو سامنے ایک ایمپورٹنٹ چیز آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ دوازہرہ کے جو زیر استعمال ایک ٹیبلٹ تھا جو کہ وہ استعمال کرتی تھی وہ ٹیبلٹ گھر پر موجود نہیں ہے جس کے متعلق اکاج آ رہا ہے کہ دوازہ جو ہے وہ جاتے ہوئے اپنا وہ ٹیبلٹ بھی جو ہے وہ ساتھ لے گئی جس کے وجہ سے اس کیس نے ایک اہم روخ اختیار کیا ہے جسے پتہ چل رہا ہے کہ بچی کی گھر سے لاپتہ ہونے میں یا کہیں گھر سے باہر جانے میں کہیں نہ کہیں اپنی جو رضا مندی ہے وہ ضرور شامل ہے تو پولیس جو ہے وہ اس اینگل سے بھی اس چیز کو انویسٹیگیٹ کری ہے اچھا ایمپورٹنٹ چیز جو سب سے پہلے میں نے آپ سے ڈسکس کرنی ہے وہ ہے ایجنسیوں کی رپورٹ جو میں نے آپ کو ویڈیو کو سٹارٹ میں بتایا تھا کہ جی تین سال پہلے کی جو ایجنسیوں کی رپورٹ ہے وہ اس کیسے کیسے مل رہی ہے تو تین سال پہلے جو ایجنسیوں نے رپورٹ دی تھی وہ یہ تھی کہ جو ہمارے سکول کالوجیز اور یونیورسٹیز ہیں وہاں پر منشیات فروشی عام ہو گئی ہے اور ایک بہت بڑے لیول پر ایک جو گروہ ہے وہ کام کر رہا ہے جو کہ بچوں کو بچیوں کو بچیاں ہوتی ہیں جو نابالک بچیاں ہوتی ہیں جو سکول گوئنگ ہوتی ہیں جو کالوج گوئنگ ہوتی ہیں جو کہ ایمیچور ہوتی ہیں ان کو منشیات سپلائی کر رہا ہے اور بچیوں کو ورگلا کر پہلے ان سے دوستی کی جاتی ہے ان کو کسی نہ کسی طریقے سے اپنے قریب لائے جاتا ہے اور پھر انہی بچیوں میں سے کسی ایک کو پکڑا جاتا ہے وہ ساری اس کی برین واشنگ کی جاتی ہے پھر اس کو ایک ٹاسک دیا جاتا ہے کہ آپ نے سکول میں جانا ہے اپنی باقی دوستوں سے دوستیاں کرنی ہے اور پھر ان کو یہ جو منشیات ہیں یہ ان کو کسی نہ کس طریقے سے ان ڈرگز پر لگانا ہے تو آپ کو اس کیوز باری محافظہ ہم دیں گے پیسے دیں گے اور جو بھی ہے تو یہ ایجنسیوں نے ایک تہل کا خز جو ہے وہ ریپورٹ شائع کی تھی بتائی تھی انفارم کیا تھا اپنے اداروں کو کہ یہ ایک بہت بڑا جو ہے وہ گھنونہ فیل ہو رہا ہے تو اس پر جتنا جلدی کابو پائے جا سکے اپنا ہی وہ ضروری ہے لیکن میرا خیال ہے کہ پولیس نے شاید اس کیس پر وقی نہیں کی اور یہ جو ایمپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے کہ اب جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں وہ یہ ہے کہ تیرہ سے ستنہ سال یہ جو چار سال کی عمر ہوتی ہے یہ وہ عمر ہوتی ہے کہ بچیاں جو ہے وہ اپنا جو کم سنی ہے اس ایج سے نکل کر تھوڑی مچورٹی کی طرف یا اپنے بالکپن کی طرف جاری ہوتی ہیں تو وہ جو ایک ایج ہوتی ہے وہ تھوڑی ناسمجھ والی ایج ہوتی ہے تو یہ ہی ایک ایمپورٹنٹ وہ چار سال ہوتے ہیں کہ جس میں کسی بھی بچے کو یا بچی کو ٹارگٹ کیا جا سکتا ہے اور آپ اس کا جو دماغ ہے وہ کسی بھی طرف ایزی لی مولڈ کر سکتے ہیں اور ان تمام والدین کے لیے بھی یہ ایمپورٹنٹ میسیج ہے جو یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں جن کے بچے اس عمر میں ہیں ابھی یا اس عمر میں ابھی پہنچنے والے ہیں تو ان کے لیے ایمپورٹنٹ میسیج یہ ہے کہ یہ جو چار سال ہوتے ہیں اس میں اپنے بچے کو برپور اپنی نگرانی میں رکھیں کیونکہ یہی چار سال ہوتے ہیں جو کہ بچے کی لائف کا ایک ٹرننگ پوائنٹ ہوتے ہیں اس میں بچہ کسی بھی طرف جو جا سکتا ہے تو یہ کچھ ایمپورٹنٹ چیزیں ہیں جو آپ والدین کے لیے بھی ہیں ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کر دیں اور اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور اس کیس کے مطلق جتنی بھی اپڈیٹس ہیں وہ آپ کو